الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد الدرس الثانی عشر شروط قبول العمل بارہ ہوا درس عمل کی قبولیت کے شروط کا بیان تینی بھائیو دوستو اور بزرگو ہر چیز کے شروط ہوتے ہیں اور ہر چیز کے زوابط اور قائدے ہوتے ہیں اسی طرح ہم لوگ دن اور رات صبح اور شام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنی عبادت پیش کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں قیامت میں سرخرو کرے اچھا مقام عطا کرے اس مقام کو پانے کے لیے اور عبادت کی قبولیت کے لیے دو شروط ہیں جن کا ان عبادت میں پایا جانا ضروری ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ عمل ہم اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کے لیے کریں یعنی شرک اور ریاکاری کے لیے نہ کریں اور نمبر دو یہ عمل نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق کریں یعنی جو عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کیفیت کی اعتبار سے وقت کی اعتبار سے ماہیت اذکار دعائیں تمام اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر عمل ہوگا تو یہ عمل قبول ہے پہلی شرط کی دلیل اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین اللہ تعالیٰ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کرو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ اس شخص دین پر عمل کرنے کے اعتبار سے بہتر کون ہو سکتا ہے جس نے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیا اور وہ نیک عمل کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ فَلَا هُوَ اَجْرُوهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ ہاں کیوں نہیں جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے سامنے جھکا دیا اور وہ احسان اور نیکی کرنے والا ہے تو ان کے رب کے پاس بہترین آج رہے اور ان کے لئے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ مْرِئِمَّ نَوَا عمل کا دار و مدار نیت پر ہے عمل تبھی قبول ہوگا جب نیت میں انسان کے بہتری ہوگی اور عمل قبول نہیں ہوگا جب اس میں ریاکاری ہوگی اس لئے پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر سب سے زیادہ خوفزدہ ہوں شیر کے اسغر سے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شیر کے اسغر کیا ہے آپ نے فرمایا دکھاوا پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھانے کے لئے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لئے روزہ رکھا اس نے شرک کیا دوستو ریاکاری کرنے والا دکھانے والا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اس عمل کا بدلہ نہیں اونڈ رہا ہے نہیں ماغ رہا ہے بلکہ انسان سے اپنے عمل کا بدلہ مانگ رہا ہے اسی لئے کوئی کفیل کو دکھانے کے لئے نماز پڑھتا ہے تو کوئی اپنے کمپنی کو کوئی معاشرے کو دکھانے کے لئے روزہ رکھتا ہے اس کا روزہ قبول نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اخلاص کے منافی ہیں بلکہ ہمیں خالص اللہ کے لئے عبادت کرنا چاہیے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وسیعت فرمائی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لئے عبادت کریں زکاة ہے ذکر و اذکار ہے صدقہ و خیرات ہے اسی لئے صدقہ خیرات چھپا کر دینے کی بات کہی گئی ہے اس حدیث میں جس میں سات خوشنصیب اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے ایک وہ خوشنصیب بھی ہوگا جس نے رات کی تاریخی میں دہینِ ہاتھ سے جو صدقہ کیا اس کی خبر اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں ہوگی اور دوسری اہم اور شرط یہ ہے کہ ہمیں حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ کے درمیان میڈییٹر ہیں انہوں نے جو عبادت کی وہی عبادت ہمیں کرنی ہے جو جن عبادت سے انہوں نے روکا ہے اس سے رک جانا ہے میرے بھائی یہ ہے مطابعت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کر دی جو بات میں نے نہیں کہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مقبول نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا جسے اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے صالح عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نٹھائرائے صالح عمل کے بارے میں مفسرین نے کرام نے کہا کہ صالح عمل سے مراد یہ ہے کہ اخلص عمل ہو اللہ تعالیٰ کے لئے خالص ہو واصوب ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تباورک اللذی بید ہی الملک وہو علیہ کل شئی قدیر اللذی خلق الموت والحیات ليبلوکم ایوکم احسن عملہ جس اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی پیدا کی تاکہ تمہیں آزمائے کہ عمل کے اعتبار سے احسن کون ہے علماء کرام نے کہا کہ یہاں خسن عمل سے مراد اخلاص اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے اسی لئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار دین میں نئے طریقے سے عبادت کرنے سے تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام عبادتوں کو قبول فرمائے روزہ قرآن کریم کی تلاوت نماز حاج زکاة جتنی بھی عبادتیں ہیں اللہ رب العالمین نے اسے قبول فرمالے وصلا اللہ تعالیٰ على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم